بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم ایک نئے چپٹر چپٹر نمبر تھرٹین سٹارٹ کریں گے اور اس چپٹر کے نام ہے انورس ٹرگنومیٹرک فنکشنز سب سے پہلے تو اس کا ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس چپٹر میں ہے کیا یہ چپٹر کس بارے میں ہے ٹھیک ہے نام سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انورس ٹرگنومیٹرک فنکشنز ہوں گی اس میں اچھا انورس ٹرگنومیٹرک فنکشنز کی ہمیں کیوں ضرورت پڑی انورس ٹرگنومیٹرک فنکشنز ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے ان کو فائنڈ کی اس طرح سے کیا جاتا ہے اور ان کا گراف کی اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک؟ گرافیکلی بھی ہم اس کو دیکھیں گے یہ سب چیزیں ہم اس چپٹر میں دیکھیں گے ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یعنی کہ ٹرگومیٹری میں ہم نے چپٹر نائن سے لے کر ابھی تک ہم نے جتنی بھی ٹرگومیٹر کے چپٹرز پڑے ہیں ایکسرسائز پڑی ہیں سب میں ہم نے کیا دیکھا؟ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ایک میرومیٹ آف اینگل دی ہوتا ہے یعنی کہ ایک میرومیٹ آف اینگل دیا ہوتا ہے ہم اس کی ہم اس کی ٹرگومیٹک ویلیو فائنڈ کر دیتے ہیں اس کا ٹرگومیٹک فنکشن بنا کے اس کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں جس طرح سے آف اینگل اگر نائنٹی ڈگری دیا ہے اس کا سائن فائنڈ کر لیا کاؤس فائنڈ کر لیا کاؤس سیکنڈ فائنڈ کر لیا لیکن چپٹر نمبر ٹویل میں ایک پرابلم آئی تھی جس میں ہمیں ٹرگومیٹک فنکشن گیون تھا ٹھیک ہے ٹرگومیٹک فنکشن گیون تھا جب یہ گیون تھا اور ہم نے فائنڈ کیا کرنا تھا فائنڈ کرنا تھا اینگل کی ویلیو تب ہمیں ضرورت پڑی تھی انورس ٹرگومیٹک فنکشن کی ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے اس کی کہ ہمیں انورس ٹرگومیٹک فنکشن کا نالیج ہونا چاہیے ہمیں فائنڈ کرنے آنا چاہیے ہمیں ان کو گرافز کا پتا ہونے چاہیے اس کے کانسپٹس کلیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہم نے چپٹر نمبر ٹو اسی بک کا چپٹر نمبر ٹو میں ہم نے انورس ٹرگومیٹک فنکشن جو پڑھے تھے انورس ٹرگومیٹک فنکشن کے بارے میں پڑھا تھا ان انورس ٹرگومیٹک فنکشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میں یہ چپٹر نمبر ٹو کا تھوڑا سا کانسپٹ ریواز اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس سے ریلیٹیڈ ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اس سے اس کا کانسپٹ جو ہے وہ ریلیٹیڈ ہے تو ہم وہی کانسپٹ یہاں پر بھی یوز کریں گے تو اس میں یہ تھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صرف one to one فنکشنز ہوتے ہیں وہ ان کا انورس جو ہے ایکزیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے only only a one to one فنکشن only one to one فنکشن will have an inverse یعنی کہ ہم کسی فنکشن کے انورس کی بات کریں تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ وہ one to one فنکشن ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر one to one فنکشن ہوگا تو اس کا انورس ایگزیسٹ کرے گا otherwise اس کا انورس ایگزیسٹ نہیں کرے گا اچھا ایک بات تو آنے کی کہ one to one فنکشن کا انورس ایگزیسٹ کرتا ہے otherwise نہیں کرتا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو فنکشنز one to one نہیں ہیں اگر ہم ان کی ڈومین کو ریسٹرک کر دیں ان کی ڈومین پہ ریسٹرکشن لگا دیں تو جا کے ہم ان کا بھی انورس فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ it may be possible یہ possible ہو سکتا ہے کہ to restrict domain of function اگر وہ one to one نہیں ہیں to make it one to one function to make it one to one function ٹھیک ہے اگر وہ one to one function سکتا ہے ہم اس کا inverse فائند کر سکیں یعنی کہ جو functions one to one نہ ہو ان کی ڈومین پہ ہم کچھ ایسی restriction لگائیں گے کہ وہ one to one function بن جائے اور پھر ہم اس کا inverse بھی فائند کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کچھ آپ کے mind میں نہیں چاہیے ٹھیک ہے inverse کے لحاظ سے چاہے وہ trigonometric function ہے یا کوئی اور function ہے تو یہ اس پہ condition رہے گی کہ وہ function one to one ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں inverse trigonometric function کے اوپر inverse trigonometric function میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے inverse sine function یعنی کہ sine کا inverse دیکھیں گے inverse sine function ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم sine کا inverse دیکھیں گے آجا inverse sine function کیا ہے جی یہ چیز تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ y is equal to sine x یہ ایک simple function ہے ٹھیک ہے اس کا اگر آپ نے کہتے ہیں کہ یہ اس کا inverse find کرنا ہے تو inverse trigonometric function بن جائے گا اس کا لیکن اس سے پہلے میں نے کہا بات کی تھی کہ ہر ایک function کو چیک کرنا ہے کہ وہ one to one ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو جو domain ہے x minus infinity سے positive infinity تو اس کا ہم graph draw کر کے دیکھتے ہیں graph کے لیے ہمیں x اور y axis چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ y axis یہ x axis x axis کو میں تھوڑا straight کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا graph جو ہے وہ تھوڑا اچھا بن جائے یہ ہمارے بس جو ہے x اور y axis آگے اب اس میں ہم جو ہے find کریں گے یا بنائیں گے draw کریں گے graph کو تو یہ ہے zero ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے pi by two اور اسی طرح سے یہ ہے minus pi by two اور یہ pi اور یہ minus pi ٹھیک ہے اب اس کا ہم graph draw کرتے ہیں sine کا sine کے graph ہم 11 chapter میں پڑھ چکے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس کا graph یہاں پر میں draw کر دیتا ہوں کہ zero پہ zero ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ let's suppose اگر یہ one ہے تو یہ minus one ہوگا one اور یہ minus one ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر pi by two پہ اس کی value جو ہے sine کی ہوتی ہے one اور اس پہ pi پہ zero ہو جائے گی اس طرح سے minus pi by two پہ value ہوتی ہے minus one اور minus pi پہ پھر سے zero ٹھیک ہے اس کو ہم جان کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ sine کا graph بنتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ wave بن گی sine کی sine curve سے کہہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ sine کا اس طرح سے graph ہے اب دیکھیں one to one function ہوتا کیا ہے graph میں اگر آپ check کرنا چاہیں تو one to one function کس طرح سے آپ check کر سکیں گے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ one to one function ہوتا 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 ہے آپ straight line draw کر کے دیکھیں graph میں ٹھیک ہے let's suppose میں نے یہ ایک straight line draw کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے ایک اور straight line draw کی میں نے ایک اور straight line draw کی یہ اب یہ میں نے different 3 straight lines draw کی ہیں horizontal lines ٹھیک ہے تو اس میں مجھے یہ check میں کر سکتا ہوں اس سے مجھے یہ پتا چلے گا اگر اس straight line کوئی ایک بھی straight line ایسی ہو جس میں graph دو دفعہ intersect کر رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ graph جو ہے یعنی کہ وہ function جو ہے جس کا وہ graph ہے وہ one to one function نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں یہ first straight line میں نے draw کی تھی وہ یہ graph یہاں پر بھی intersect کر رہے یہاں پر بھی intersect کر رہے ٹھیک ہے تو دو دفعہ cut کر رہے آپ اگر ایک دفعہ cut کر ایک سے زیادہ جتنی بار بھی cut ہو دو دفعہ ہو تین دفعہ ہو چار دفعہ ہو تو وہ graph one to one function نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ یہ دوسری line دیکھیں یہ دوسری line یعنی کہ کوئی ایک بھی line آپ اگر ایسی آ جائے straight line کے آپ کو اس line کو آپ کو نظر آئے کہ وہ line جو ہے وہ دو جگہ graph کو cut کر رہی ہے یا graph اسے دو دفعہ cut کر رہے intersect کر رہے تو وہ graph جو ہے وہ function جو ہے جس کا وہ graph ہے وہ one to one function نہیں ہوگا اچھا یہ تو بات ہوگی چلیں آپ یہ one to one function نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ not one to one function ٹھیک ہے اب اس کو one to one function کس طرح سے بنایا جائے ہم نے دیکھا تھا ہم نے بات کی تھی کہ one to one function اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اس کی domain کو restrict کر دیں domain کو restrict کر دیں domain کو ہم کس طرح سے restrict کرتے ہیں دیکھیں اگر میں minus pi by two سے pi by two تک دیکھوں تو یہ graph بنتا ہے اس طرح سے یہ graph بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس graph کو آپ اگر اگر غور سے دیکھیں minus pi by two سے لے کر pi by two تک ٹھیک ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ اس کو دوبارہ سے check کر سکتے ہیں straight line کے ذریعے straight line آپ draw کریں کوئی بھی straight line چلیں میں draw کرتا ہوں let's pose یہ ایک straight line ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک کبھی بھی وہ دوبارہ دو دفعہ intersect نہیں کرے گا یا تین دفعہ intersect نہیں کرے گا یعنی کہ ایک سے زیادہ intersection نہیں ہوگا straight line میں یہ بھی straight line ہے اس میں بھی ایک دفعہ یہ بھی straight line ہے اس میں بھی ایک دفعہ intersect ہو رہا ہے یہ بھی straight line ہے اس میں بھی ایک دفعہ intersect کر رہا ہے مطبقہ اب میں نے domain کو restrict کر دیا minus pi by two سے pi by two تک تو یہ اس کا بن چکا ہے یعنی کہ one to one function بن چکا ہے اس domain کے اندر اندر ٹھیک ہے تو یہ میں straight line delete کر دیتا ہوں یہ صرف ہم نے check کرنے کے لئے لگائی تھی اچھا اب یہ یہاں سے یعنی کہ minus pi by two سے لے کر pi by two تک ہم کہتے ہیں کہ یہ بن چکا ہے باقی میں delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس one to one function اب اس کا ہم نے find کرنا ہے inverse ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس کو change کروں تک یہ واقعی میں لگے sine curve لگے اچھا یہ ہے جی sine curve اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا inverse find کرنا ہے کیونکہ اب یہ one to one تو بن چکا ہے one to one کا inverse تو possible ہم find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا inverse کس طرح سے find کر جائے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کہیں y is ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ آپ y کی values یعنی کہ y آپ angle بن چکے x تو ہے وہ domain بن چکی ہے minus 1 سے 1 تک ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کا inverse find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں y کی values یعنی کہ angle کی values put کریں x کی values آتی جائیں گی اور آپ y پہ draw کرتے جائیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا لیا ہے جب sign کا ہم نے sign کا ہم نے جب لیا ہے یعنی کہ curve بنایا ہے graph بنایا ہے اس وقت x پہ ہم نے angle لیا تھا ٹھیک ہے اور y پہ ہم نے values لی تھی function کی ٹھیک ہے تو اب کیا ہے یعنی کہ inverse کے case میں کیا ہے y پہ آپ angle آئیں گے اور x پہ values آئیں گی یعنی minus 1 سے 1 x پہ domain بن جائے گی minus 1 سے 1 ٹھیک ہے inverse کے case میں تو اب ہی ہم ایسا کرتے ہیں کہ access نہیں change کرتے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کا find کرنے کا جو ہے inverse find کرنے کا ٹھیک ہے graphically graphically ہم اس طرح سے inverse find کرتے ہیں کہ ایک آپ straight line draw کریں x is equal to y یا y is equal to x ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آئے گی line بالکل state میں یہاں پر نہیں بنا پاؤں گا اس کو تھوڑا سا point پہ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ y is equal to x کی line ہے y is equal to x یا x is equal to y ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس line کے آپ کہلیں کہ reflection اس کا لے لیتے ہیں جو sign کی curve آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا آپ reflection لے کے دیکھیں تو آپ کے پاس inverse آ جائے گا یعنی کہ y is equal to x جو line ہے اس کے cross reflection ہم لے لیتے ہیں تو کس طرح سے بنے گا reflection وہ میں تھوڑا ڈیفرنٹ کلر سے بنا دیتا ہوں یہاں سے start کرتے ہیں اس طرح سے آئے گا تقریبا تقریبا اس طرح سے یہ reflection بنے گا یعنی کہ بالکل اس کا reflection بن جائے گا y is equal to x کے across تو اس کو میں دوبارہ سے draw کر کے دیکھتا ہوں اس طرح سے اب میں نے تھوڑا سے اس کو ٹھیک کیا ہے تو تقریبا اس طرح سے کر کے یہ اس کا جو ہے mirror image آپ اسے کہہ لیں گے reflection آپ کہہ لیں ٹھیک ہے یہ بن جکا ہے reflection اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہے sine inverse کا graph sine inverse of x کا graph ٹھیک ہے تو آپ اس کو یعنی کہ اس کا find کرنے کا graphically یہ طریقہ ہے کہ y is equal to x کی line آپ draw کریں اس کے بعد اس کے across اس کا reflection لے لیں ٹھیک ہے کوئی بھی graph ہو آپ اس کا reflection لے لیں تو آپ کے پاس اس کا inverse کا یعنی کہ آپ کے پاس inverse function کا graph آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے inverse کے لئے ہم نے کیا لیا کہ domain ہم نے لی ہے یعنی کہ angle کو restrict جو کیا ہے وہ ہے minus pi by 2 سے pi by 2 ٹھیک ہے اس کے علاوہ minus 1 سے 1 تک ہی ہے وہ اس کی function کی value ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ y axis یہ x axis اچھا تو اس میں ہم نے اس lecture میں ہم نے یہ دیکھا کہ inverse function کس طرح سے find کیا جاتا ہے graphically اس کو دیکھا ہم نے ٹھیک ہے اور کن functions کا inverse function ہم find کر سکتے ہیں اور کن functions کا نہیں find کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھی اب کسی function کا کس طرح سے یعنی کہ trigonometrically ہم کیسرہ سے trigonometric inverse function ہم find کریں گے وہ ہم next lecture میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم next lecture میں next trigonometric function کا inverse find کر کے دیکھیں گے graphically بھی اور پھر اس کا اس کی value بھی ہم find کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture میں next trigonometric function پڑھیں گے تو یہاں پڑھیں گے نہیں تو یہاں پڑھیں گے موسیقی